فانسی کے پندے کے قریب پہنچ چکے یاکوب کو بچانے کے لیے اب اس کا پریوار سامنے آیا ہے پتنی اور بیٹی نے سرکار سے یاکوب کے لیے رحم کی بھیگ مانگی ہے یاکوب کی پتنی راہین اور بیٹی زبیدہ نے انڈیا ٹی وی سے بات کی دونوں نے یاکوب کی سزا کم کرنے کی مانگ کی یاکوب میمن کی پتنی راہین اور ان کی بیٹی زبیدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پورے معاملے میں بات کریں گے کہ آخر جو فانسی کی سجا ہوئی ہے یاکوب میمن کو اس پر پریوار کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے راہین میم آپ بتائیں کی کتنے دکھی ہیں کتنے سالوں سے آپ شرک راہین چیز ہیں ہم لوگ تو ہم لاسٹ ٹوئنٹی ون یار سے بہت تکلیف میں ہیں اور آئی فیل کہ ابھی گورنمنٹ آف انڈیا کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور میرے ہزبن یاکوب کی دیت سینٹنس کو کمیوٹ کر دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت سفر کیا ہم نے بہت سفر کیا پوری فیملی نے تو جیسے دوسرے لوگوں کا کمیوٹ ہوتا ہے ویسا ہمارا بھی کنسیڈر کریں ہم لوگ بہت سیمپل آرڈنری لوگ ہیں اور ہم لوگ کے لیے کچھ اتنا غومت کریے اور بس کمیوٹ کر دیجئے یاکوب میمن جب 1994 میں آئے تھے سترہ مہینے کے بعد ہی انہوں نے وہ انڈیا آ گئے تھے تو اس پورے اپیسوڈ پر جب انہوں نے سرنڈر کیا تھا اس پر آپ کو کیا کہنا ہے ہاں انہوں نے سرنڈر کیا ہے ہم سب نے سرنڈر کیا ان کے بولنے پر ہم لوگ آئے کپنی لوگ سرنڈر کیا تھے ہم لوگ یاکوب کو ملا کے آئٹھ لوگ تھے کون کون تھے یاکوب میں میری بچی چھوٹی میرے سانس سسرے دو دیور ایک جیٹ اور ایک جیتھانی اور اس کے دو بچے ہم لوگ ہمارے بھائی جن نے لے کر آئے ہم کو جب ہم لوگ نئے کراچی میں تھے کہ ہم لوگ کو آنا ہے انڈیا پہلے سے ہی ہم کو آنا تھا پر وی وی ویٹنگ پر رائٹ ٹائم آپ کو اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ جو پورا بلاسٹ ہوا تھا اس میں نام آیا ہوا ہے انڈیا اگباروں میں میڈیا میں خبریں سب آئی ہوئی ہیں تو کیسے سرنڈر کریں نہیں ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ انوسنٹ لوگ نہیں ڈرتے ہم کو ایسا تھا ہم جائیں گے ویسے ہی گھر پہ چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اس کے بعد یہاں پر جو چارجز لگائے گئے اس وقت کوٹ میں ہی دلیلیں کیوں نہیں رکھی گئے کہ ہم تو سرنڈر ہوئے تھے یہ چارجز جو لگائے جا رہے ہیں سب سب بتا چکے اور سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ سرنڈر ہوئے کوئی اتنا چھوٹا بچہ لے کر کہیں گرفتار نہیں ہوتا ہے پوری فیملی اور ہم لوگ خود آئے ہیں ہم لوگ نے ہمارے پاس باقیدہ بروف سے سب دکھا چکے ہیں ابھی میں بس یہ بولنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا اب میں رحم کی درخواست کروں گی تو دی گورنمنٹ آف انڈیا کہ بس اب ہمارے پر رحم کر دے میرے پر میری بچھی پر ہم سب پر رحم کر دے اور ان کی جو دیت پینلٹی اس کو کمیوٹ کر دے اس وقت بچھی کتنے مہینے کی تھی جب میں آئی تو وہ ٹوئیٹی فائیو ڈیز کی تھی پچھے دن کی جو بچھے زبیدہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی آپ کی عمر کتنی ہے زبیدہ ٹوئنٹی اوز بیس سال سے آپ لگاتار پس پورے پیسوک پر دے چہا کہنا چاہنے اپنے تر خوشنے بس میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ابھی مرسی پیتشن ہے جو ایکسپ ہو جائے اور I have not been with my dad even a single day so I miss him a lot چلے گا تو I am waiting for the day that my dad comes home انشاءاللہ تو وہی ابھی گورنمنٹ سے ایک درخواست ہے کہ وہ جل سے مرسی پیٹیشن ایکسیپ کر دے جب سے آپ سمجھنے لائک ہوئی ہیں ویسے تو کافی بار ہوئی ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی میں ملی تھی تو ڈاد وز یہی بول رہے تھے کہ ہمت نہیں ہارنا اور اکدم پیسفل اور کام لائف جینا اور ان کو بھی حوپس ہے ویسے مرسی پیٹیشن سے کیورٹیف سے بھی وہ بہت اپسیٹ ہو گئے تھے وہ انڈیا ٹی وی سنباد آتا جے پرکار سنگھ نے یاکوب کے بھائی اسمان سے بات کی اسمان نے کہا یاکوب کی میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے آج بھی جیل کے اندر وہ لوگوں کے ساتھ میں ان کو پڑھاتا ہے اور ہر ایک کے دکھ میں ساتھ دیتا ہے اگر آپ کو چاہیے تو وہاں کے جیلر سے یا وہاں کے لوگوں سے انمیٹ سے ملی ہے ان سے بات کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا اور اب یہ جو ہوا ہے ہم دوست کو کہیں گے ہماری قسمت خراب تھی جو یہ ہوا ہے اور بس پریشان تو ہے انیس سو تریانوے کے ممبئی بم دھماکوں کا دوشی یاکوب میمن ناکپور کی سینٹر جیل کے انڈا سیل میں ہے ممبئی کی ٹارا کوٹ سے یاکوب کا ڈیتھ وارنٹ سائن ہو چکا ہے اسے تیس جولائی کو فانسی دی جا سکتی ہے فانسی کے لیے جیل میں کی انتظام کیے جا رہے ہیں انڈیا ٹی وی سمبادہ تا یوگندر تیواری کے ریپورٹ ناکپور سینٹر جیل میں یاکوب کو فانسی دینے کی تیاری شروع ہو گئی ہے جیل پرساسن نے 22 لاکھ روپے کی پرساسن کے پاس منجوری دینے کے لیے نیویدن کیا تھا جسے پرساسن نے وہ نیویدن کو مان لیا اب جیل سے ملی ستروں کا انشار بھی ملی جانکاری کا انشار آج جیل پرساسن اور پی ڈابلو ڈ کے ادھکاریوں کے بیج ایک لمبی بات چیت ہوئی کہ کس پرکار وہاں پر پرودھان کیا جائے فانسی کے لیے کس پرچار کی سرکشہ بیوستہ کی جائے پی ڈابلو ڈ اور جیل کے ادھکاریوں کے بیج تمام بیٹھے کے ہوئی جیل پرساسن کے کرمچاری جیل کے قیدی یہاں پر ترہ ترہ کا پلیٹفارم بنا رہے ہیں میڈیا کے لیے الگ بیوستہ کی جاری ہے میڈیا کے ساتھ ساتھ تین پولیس چوکیاں بھی یہاں پر بنائی گئی ہے یہاں پر جیل کی اندر کی بات کروں یاکوب کی فانسی کی دینے کی بات کروں تو وہاں پر اوپن پلیٹفارم بنا ہے اب تک جہاں پر فانسی دی جاتی ہے کھولے میں دی جاتی ہے لیکن پرساسن نے یہ کہا ہے کہ باریس اور پریاورن رو موسم کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایک بیشیش بیوستہ کی جائے سیڈ بنایا جائے چاروں طرف جالیاں لگائی جائے